پولچن کا کریں گے آگاز اور سب سے پہلے بات کریں گے عوامی مسائل اور سب سے بڑی خبر مہنگائی کے حوالے سے مہنگائی کی بھڑکتی آگ پر پیٹرل کا چھڑکاؤ وزیراعظم نے پیٹرل بارہ روپے تین پیسے مہنگا کر دیا پیٹرل ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح ایک سو ساکھ روپے لیٹر پر پہنچ گیا ہائی سپیڈ ڈیزل نو روپے ترین پیسے اضافے کے بعد ایک سو چپن روپے پندرہ پیسے کا لیٹر ہو گیا لائٹ ڈیزل نو روپے تین سالس پیسے مہنگا قیمت ایک سو تائیس روپے ستانگ میں پیسے ہو گئی مٹی کے تیل کے دام دس روپے آگ پیسے اضافے کے بعد ایک سو ستائیس روپے لیٹر پر پہنچ گئے پیٹرل کے بعد ہر چیز مہنگی ہو گی خریب ابھی سے چکرا گیا تبدیلی سرکار کو کھری کھری سناتی مہنگا کی بھڑکتی آگ پر پیٹرل کا چھڑکاؤ کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے ایک بار پھر پیٹرل اور پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ہوش شبہ اضافہ کر دیا گیا ہے راودل شاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جان دیتے ہیں کہ حالیہ قیمتوں میں اضافے پر شہری کیا رد عمل دے رہی ہیں جی راودل شاہد بلکل آشاہ صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ روان سال میں دو مرتبہ مرتبہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور سولہ سولہ روپے سے زائد جس طرح سے آپ نے بھی بتایا پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ فیلنگ سٹیشن پر ایک سو ساٹھ روپے چونتیس پیسے میں دستیاب ہے پیٹرول اب اور صبح سے ہم یہ اسلام پورا کا فیلنگ سٹیشن ہم یہاں پر موجود ہیں اور مسلسل شہریوں کے مابین اور جو فیلنگ سٹیشن کا عملہ ہے اور مابین تقرار کا سلسلہ ہے کہ کس طرح سے رات و رات جو ہے وہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا شہریوں کے تاثرات کیا ہیں اس حوالے سے وہ ہم آپ کو پہلے سنواتے ہیں آپ بتائیں گے کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ایک مطبع پھر اضافہ ہوا ہے کیا کہیں گے اس پر یہ تبدیلی آئی ہے جی تبدیلی ساڑھے ہی تبدیلی آئیے نے انہیں دو اور ہی پیٹرول انہیں بڑھا آجتا ہے اے تو بازوں کیوں ہو وہ دے گا چار سور پیہ کلو کیوں ہو وہ ہے جڑے لوگ بچا رہے ہیں ہانڈی نہیں پکانتے کھانا ہی نہیں پکانتے اللہ یہ آفت ہے اس ملک دا آپنا بچا لاؤ تو دعا مانگو کہ اپنے کاری چلے جانے چنگ ہے یہ بہت زیادہ لوگوں کو اب سے زیادہ جو ایشو ہے وہ اس وعہ سے ہے کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں جب اضافہ ہوتا ہے تو پھر ہر چیز کی اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بھی بیجا جو ہے وہ اضافہ کر دیا اضافہ کسٹ جو ہے وہ بڑھتی ہے بات کریں گے ہم یہاں پر موجود چہری سے آپ پتائیں گے کس طرح دیکھتے ہیں اس اضافے کو کیا کہنا چاہیں گے وزیراعظم کو وزیراعظم صاحب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ملک میں جس طرح پٹرول کی قیمت دن با دن بڑھ رہی ہے ہوتا یہ ہے کہ ابھی ایک سو ساٹھ ریپے چونتیس پیسے جو ہے پٹرول فی لیٹر ہو چکے ہیں جبکہ ہمارے ملک میں چونتیس پیسے کا کنسپٹی ختم ہو چکے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پیسے ہوتے گئے ہیں تو یہ ایک چیز تو یہ نہیں سمجھ آتی لوجکی یہ پیسے جو ہیں یہ کہاں جاتے ہیں اور یہ کون کھاتا ہے اور کون پیتا ہے ہم ایک پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں وہ کمپنی جو ہے وہ لاکھوں اور کروڑوں کی سیلیں کرتی ہے لیکن ہمیں انہوں نے وہاں پہ رکھا ہوئے کہ ایک جو فیول ایڈجسمنٹ ہے پٹرول بڑھتا لیکن ہمیں ہمارا ادارہ نہیں دیتا تو خان صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کم از کم آپ نے جتنے بھی آپ کی ٹیم ہے کم از کم یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو بھی تو دیکھیں ہم نے تو نہیں دیکھنا ان کو کائنڈی میر بانی ہے آپ کو یہ بتائیں کہ ٹرانسپورٹرز کے حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور صبح سے ہم اس فیلنگ سیشن پر ابزر کر رہے ہیں کہ شہری جو ہے وہ شہری سیخ پہ حضر آ رکے ہیں اور سخت رد عمل دیا جا رہا ہے راہ دلشاہ حسین آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا رکھ کریں گے حسنین اولک کاجی حسنین اولک بتائیے گا آپ بھی میں دیکھ سکتی ہوں پیٹرل پمپ پر ہی موجود ہیں یہاں پر شہریوں کی جانب سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کیے جانے والے اضافے پر کیا کہا جا رہا ہے کیا رد عمل ہے شہریوں کا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اس کے اوپر جو شہری ہیں وہ شدید غم و غصے کا شکار ہے چونکہ جو ہوش روبہ اضافہ کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اس کے اوپر جو شہری ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی دال روٹی پوری نہیں ہو رہی اوپر جو اضافہ کر دیا گیا ہے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں یہ جو اضافہ ہے یہ ان کی زندگی کے اوپر بوجھ بن کر رہے جائے گا تو عوام سے ہی بات کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر ان کا گیا کہنا ہے سر مجھے بتائیے گا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے ایک سو ساٹھ روپے لیٹر آپ کو پیٹرول ملے گا اس تبدیلی کو اس اضافہ کو کیسے دیکھتے ہیں سر بہت بری طرح سے ہم دیکھتے ہیں ہم سیلی پرسنل لوگ ہیں اور ہمارے لیے یہ ایک روپیہ دو روپیہ بھی بہت پریشانی کا باعث بنتے ہیں اب کمپنی نے ہمیں دیا ایک لیٹر کا ڈیڑھ سو روپیہ یہاں پر میں نے ڈیڑھ سو کا پیٹرول لبایا اس میں بھی دو پوائنٹ کام ہے اب مجھے بتائیں کہ سیلی تو دفترول نہیں بڑھائیں گے پیٹرول اسی طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ اس کا ہمیں تھوڑا سا کردنے ریلیو آپ کی میر بانی بہت پریشانی ہے ہم لوگ سیلی پرسنل لوگ ہیں قرائے کا گھار ہے نہیں افورڈ کر سکتے اتنی مہنگئی آجی بلکل غریب عوام ہے جن کی جو مشکلات ہیں ان میں کمی ہونے کی باوجود ان کی جو مشکلات ہیں ان میں کمی نہیں ہو رہی ان میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ان کو کوئی بھی جو انکم ہے ان میں اضافہ ہوتا 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 دکھائی نہیں دے رہا لیکن جو اخراجاتے ہیں بلکل شہریف کے جانب سے سخت رد عمل دیا جا رہا ہے حسنین علق آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں حالی اضافت پر شہری سیخ پا ہو گئے عمران خان کہا کرتے تھے کہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا پیسہ وزیراعظم کی جیب میں جاتا ہے عمران خان بتائیں اب یہ پیسہ کس کی جیب میں جا رہا ہے شہریوں کی جانب سے یہ سوال کیا جا رہا ہے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مہنگائی کا ایک نیا توفان آئے گا شہریوں میں تشویش پائی جا رہی ہے اس سوالے سے مزید کیا کہنا ہے رمو گصہ پایا جا رہا ہے بتائیں کس طرح سے آپ گزارہ کر رہے ہیں بارہ روپے تین پیسے جو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے کیا کہیں گے جی ہم یہی کہیں گے کہ پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو وزیراعظم کی جیب میں پیسے جاتے ہیں ہمیں یہ کم ازگم بتایا جائے کہ اب کس کی جیب میں پیسہ جا رہا ہے ہمیں کھانا کھانا مشکل ہو گیا ہمارے فیول ٹینکوں کو زنگ لگ کیا ہے پچاس سا سو کا پچاس کا ڈلوار رہا کے کبھی زندگی میں ٹینک فیل نہیں کروایا آپ نے شہری کی بات سنی یہاں پر کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے آپ بتائیں کہ کیا جو فرق پڑے گا عام آدمی پر اس حالیہ جو قیمتوں میں اضافہ ہے اس سے عام آدمی پر یہی فرق پڑے گا کہ جیسے جیسے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں ہر چیز میں اضافہ ہوگا ہر چیز مہنگی ہوگی عام انسان کو ریلیف نہیں مر رہا تنہا تو وہی کی وہی ہیں لیکن دن بہت ان چیزوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو جینا بہت مشکل ہو گیا ہمارے لئے بلکل آپ نے اس شہری کی بھی بات سنیل یہ کہنا تھا کہ تنخائیں وہی کی وہی ہیں پوچھتے ہیں یہاں پر اکار شہری سے جی آپ بتائیں جی کس طرح سے گزارا ہوگا پیٹرول یا مسنوہ کی قیمتوں میں اضافہ پر آپ کیا کہیں گے گزارا تو اسلام علیکم گزارا تو یہ دیکھیں یہ جتنی بھی ہمارے ہم گریب وام ہیں گریب بنتے ہیں ہم نے تازی کمانی ہے تازی کھانی ہے صبح کو نکلتے ہیں شام کو گھر جاتے ہیں کبھی لگ جاتی کبھی نہیں لگتی سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں یہ جو وعدے کیے تھے روٹی کپڑا مکان وزیر اعظم صاحب نے یہ پیٹرول نے ساڈی کٹ لیے جان نہ ماتا گھری سکتے نہ چینی نہ پتی گھی کا پیکٹ ایک پاؤ کا لے لے وہ سہو روپے کا ہو گیا جو پنتالیس روپے کا پیکٹ تھا ہم جو سیلری پہ بھی کام کریں ہمیں بارہ پترہ ہزار روپے سیلری ملے گی کچھن نہیں چلتا اس کے ساتھ ہماری جو تنخواہ ہے وہ بھی بڑھائی جائے عام آدمی کی جو تنخواہ جو کم از کم جو تنخواہ ہے وہ بیس ہزار روپے ہے اور شہری حکومت سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بیس ہزار تنخواہ میں پیٹرول کے قیمتوں میں اس کیلریوں نے مسترد کر دیا ہے رومیلی لیاس بہت شکریہ شہریوں کے جانب سے مزید کیا کہا جا رہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں دو دن بعد آپ پیٹرول مہنگا کر دیتے ہیں دیکھان صاحب خدا کا واسطہ ہے کہ ہمیں نار اللہیں آپ کی مہربانی ہیں اللہ پاک آپ کو عزت دے آپ کی بہت مہربانی ہیں غریبہ وہاں میں بیس ہزار سیلری ہے ہماری پیٹرول دیں کرایا دیں کدھر جائیں ہم مرانخہ ہمارے لیے یہ کرونا سے بھی بڑھ کر رہا ہے چارس کا پرول پاکے ساری دیتے ہیں بری کرتا سی نونلی دور میں چھ آج میں ایک سو ڈیر سو پرول پاکے میں بری کرنا ساری دیتے ہیں شام ہوجہ تو باپسی آئیت ہے وہ ختم ہویا ہے ہونے ہر چیز نے بدا دیتی ہے پیٹرول روز پیٹرول وہ دند ہے روز پیٹرول وہ دند ہے کسے چلے جائیے کرایا بات جائیں غریب آدمی نہیں دالتی چاہ سکتے ٹوٹ ٹوٹ گئے ٹوٹ ٹوٹ گئے پیہر سو جگئے ساری دیتے ہیں گھوڑے ہیں گھوڑے ہیں گھوڑے ہیں ہم سے سیکلتے ہیں آگئے ہاں سے اللہ یہ نو کچھے ہر چیز نو آگل آگ گئی ہے کیوں دا پیکڑ چاہتے ہیں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں پر اضافے پر مزید تفصیلات کومل اسلم سے جان لیتے ہیں جی کومل جی بلکل حکومت نے عوام کو تحفہ دینے کی روایت نا بدلی آج بھی پیٹرول کی قیمتوں میں دو چار نہیں بلکہ پورے بارہ روپے تین پیسے تک اضافہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ٹی پی وان سیسٹی نقصہ سٹوپ کی عبادی میں جو ہیں وہ لوگ سرابپا اتجازت کی قیادت جو ہے وہ احمد سلمان بلوج کر رہے ہیں اس وقت میں سے ڈیپٹی سیکرٹی احمد سلمان بلوج موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں سر پیٹرول کی قیمتوں میں ایک دفعہ پیچھے تیرہ روپے اضافہ کیا گئے کیا کہنا جاتے ہیں بہت شکریہ آج شدید مایوسی ہے کہ آج ہم نے عوام کو کہا کہ پیٹرول بمک ایک دفعہ پھر گر گیا کہ یہ نلائک حکومت کے اپنا ہی ریکارڈ توڑ کے خوش ہوتی ہے کہ ہم نے مہنگائی کو مزید بڑھا دیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے یہاں پہ چیروں کے اوپر غم بھی ہے غصہ بھی ہے دکھ بھی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب وہ کون سا دن ہوگا کہ جس دن آپ عوام کو ریلیف دیں گے آپ ہر پندرہ دن کے بعد مہنگائی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں اسلام آباد کے اندر آپ اپنے وزراء کو سیٹفیکیٹ بانتے ہیں بارہ روپے مزید پیٹرول جو ہے کہ وہ مہنگا کر دیا جاتا ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر جہاں پہ عوام کو ہم یقجہ کریں گے اس نلائق حکومت کے خلاف انیس فروری کو اکبر چوک پر مہنگے پیٹرول کے خلاف عوام پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والے حالیہ اضافے پر گوڈز ٹرانسپورٹ ایسوسییشن نے پچیس فیصد کی رائے بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے مرکزی صدر پاکستان ٹرانسپورٹ کانسل تنویر احمد جڑ کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی نہ کی گئی تو باعث فروری کو گوڈز ٹرانسپورٹ کا پیاد جام کرتے ہوئے ملگیر احتجاج کیا جائے گا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے پیشن ازر گوڈز ٹرانسپورٹ ایسوسییشن نے پچیس فیصد قرائے میں اضافہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے بتا جا رہا ہے کہ پچیس فیصد قرائے بڑھائے جائیں گے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سعید احمد سعید سے جی سعید احمد بتاہیے گا ٹرانسپورٹرز نے بھی قرائے بڑھانے کا اندیا دے دیا بگوڑ آئیشہ حالیہ پیٹرولیم مصنوعات کی اضافے کے بعد جو ٹرانسپورٹ اسوسییشن ہے ان کی طرف سے بھی قرائے نامہ میں اضافے کا اعلان ہے وہ کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے پاکستان ٹرانسپورٹ کونسل کا بیان جو سامنے ہے اس کے مطابق پچیس فیصد قرائے نامہ میں اضافے کا اعلان ہے بھوکیا گیا ہے اور یہ ہدایات کی جئی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ فیل فور جو حالی اضافے کو واپتا ہلے نہیں تو بگوڑی سروری کو جو ہے وہ گروہ ٹرانسپورٹ کا پہیا جام کر کے مہلت کی اضافہ ہے وہ رکار کروائے جائے گا اور ذراعہ کہی کہنا ہے کہ مفیشنہ رات ہونے والے اضافے کے بعد جو گروہ ٹرانسپورٹ اسوسییشن ہے ان کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ قرائے ناموں میں تک شیصد تک اضافہ ہے وہ کیا جائے گا ٹھیک ہے سعید احمد سعید بہت شکریہ گروہ ٹرانسپورٹرز کی طرح پبلک ٹرانسپورٹرز نے بھی قرائے میں اضافے کے لیے کمر کسلی ہے پبلک ٹرانسپورٹرز کے قرائے میں 20 سے 25 فیصد اضافہ کیا جائے گا ٹرانسپورٹرز نے حتمی فیصلے کے لیے سر جوڑ لیے ہیں اس سوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ پٹرولیو مسنوحات حقیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرانسپورٹرز نے قرائے میں اضافے کے لیے کمر کسلی ہے کتنا اضافہ کیا جا رہا ہے جان لیتے ہیں عثمان حلیم سے جی عثمان جس میں اضافے کے لیے جتنے بھی ٹرانسپورٹرز تنظیمیں ہیں انہوں نے اہم اجلاس طلب کر لیا سر جوڑ لی ہیں اور حقیمی فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا اور کل تک یہ فیصلہ جو ہے وہ متوقع ہے کہ 20 سے 25 فیصد تک قرائے میں جو ہے وہ اضافہ کیا جائے گا جتنے بھی پرائیویٹ ٹرانسپورٹرز آنرز ہیں انہوں نے سر جوڑے میں ملاقاتے کر رہے ہیں فارہ بیسزائی جو ہے وہ پٹرولیاں اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آیا اور آئے روز جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ یہ پٹرولیاں مسنواتی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے جس کی ویسے ٹرانسپورٹرز جو ہیں ان کے کاروبار جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں جس کی ویسے اب ان کے پاس سوائے قرائوں میں اضافہ پر کسی قسم کا کوئی اور حال موجود نہیں تو لہٰذا عوام جو ہے وہ بین سے پچیس ویسے تک پبلک کاروبار کے قرائوں میں اضافہ کے لئے دیار ہو جائے کیونکہ پٹرولیاں مسنواتی قیمتوں میں اضافہ کے ساتھ جو ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے بھی کمر کسی ہے اور اضافہ قرائوں میں اضافہ کے لئے سر جوڑ لی ہیں جی بلکل قرائوں میں اضافہ کیا جوانا ہے سوالے سے فیصلہ کیا جو رہا اسمان علیم بہت شکریہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف نازیبہ ٹویٹر ٹرینڈ بنانے کا الزام سید فرحاد علی شاہ ایڈوکیٹ کو لیگی کارکون کا کیس لڑنے کی ذمہ داری سومتی گئی ہے مسلم نگنون کی نائب صدر مریم نباس نے سید فرحاد علی شاہ ایڈوکیٹ کو لیگی کارکون کا کیس لڑنے کی ذمہ داری دینے کا ٹویٹ کیا انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے ذمہ داری سومتی ہے وزیراعظم عمران خان کی خلاف نازیبہ ٹویٹر ٹرینڈ بنانے کا یہ الزام ہے اس معاملے پر بات کریں گے ملکر شرف سے جی ملکر شرف آگاہ کیجئے گا اسمان علیہ سمار ساتھ موجود ہے ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے جی اسمان آجی بلکل دلہ کچیری میں مزیراعظم کے خلاف ٹوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلانے کا معاملہ ہے جس حوالے سے ایف آئی نے گرفتار ملڈی مسلم لنگ نوم کے کارکون اور ٹوشل میڈیا ایکٹیبیس ملڈیم سابر محمود حاشمی کو دلہ کچیری پیش کیا جوڈیشل میجیسٹیٹ نے ملڈیم کو حلاف ٹرینڈ چلانے پر سابر حاشمی کے حلاف حاشمی کے حلاف چلنا سابر حاشمی کو مولٹون سے گرفتار کیا گیا سابر حاشمی سے موبائل پون سمیل دیگر رشیا کپے میں لے لی گئی ہیں ایف آئی کی جانتے یہ موقع پر دلت میں پیش کیا گیا دلت میں ملڈیم کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ اور پولیس کے حوالے کر دیا ہے ٹھیک ہے اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جوڈیشل میجرسٹریٹ نے ملسم کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج با دیا ہے عدالت نے آئندہ سماعت پر مقدمے کا چالان بھی طلب کر لیا ہے سید فرہاد علی نے پہلے بھی لیگی کارکنان کو انصاف دلان میں موثر کردار ادا کیا مریم نواز کی جانت سے یہ ٹوئٹ کی گئی ہے وزیراعظم عمران خان کے خلاف نازیبہ ٹوئٹر ٹرینڈ بنانے کا الزام ہے سید فرہاد علی شاہ ایڈوکیٹ کو لیگی کارکن کا کیس لڑنے کی ذمہ داری سونتی گئی ہے